تفسیر زیاء القرآن جلد نمبر پانچ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الرحمن آیت نمبر چھبیس کل من علیہ فان ترجمہ جو کچھ زمین پر ہے فناہ ہونے والا ہے سورہ الرحمن آیت نمبر ستائیس وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ ترجمہ اور باقی رہے گی آپ کے رب کی ذات جو بڑی عظمت اور احسان والی ہے سورہ الرحمن آیت نمبر ستائیس کی تفسیر اگر کسی کو عزت و جاہ حاصل ہو اگر کسی کے پاس دولت و سروت کی فراوانی ہو اگر اسے کسی محدود علاقے میں اقتدار اور اختیار مل جائے تو اسے اکڑ کر نہیں جانا چاہیے اپنے رب کریم کو بھلا کر سیطان سے یارانہ نہیں گانٹ لینا چاہیے اسے یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ خود اور اس کا جاہ و حشم بلکہ اس زمین میں جو کچھ اسے دکھائی دے رہا ہے سب فانی ہے سب ناپائے دار ہے بقا اور دوام فقط خداوندے ذلجلال والاکرام کا حصہ ہے وجہن یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یعنی دعا مانگتے وقت یاد الجلال والاکرام ضرور کہا کرو سورہ رحمان آیت نمبر اٹھائیس فبی ایئی آلائن ربکو ما تکذیبان ترجمہ پس اے جن نوئنس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے سورہ رحمان آیت نمبر اٹھائیس کی تفصیل زندگی نعمت ہے تو فنا اور موت بھی نعمت ہے ان سے پوچھئے جو کسی عذیتناک بیماری میں مقدلہ ہوتے ہیں رات کو قرار ہے نہ دن کو چین ہر وقت درد سے تڑپتے رہتے ہیں ان بھوڑوں سے پوچھئے جن کی لمبی عمر ان کے لیے وہ والے جان بن گئی نہ آنکھیں دیکھتی ہیں نہ زبان بولتی ہے نہ ہاتھ ہلتے ہیں نہ ٹانگیں چلتی ہیں میدہ کمزور جگر بیکار اور دل بیمار ہے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے انسان اپنے اہل و ایال کے لیے بھی ایک ناپسندیدہ اور ناقابل برداشت بوجھ بن کر رہ گیا ہے کیا ان کے لیے موت کی آغوش امید افضاء اور راحت بخش نہیں نیز موت تو وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان مسائب و آلام کی اس دنیا سے تھٹکارہ حاصل کر کے عالم آخرت کی عبدی نعمتوں سے بہرابر ہوتا ہے اور اہل محبت تو کہتے ہیں کہ موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملاتا ہے سورہ رحمان آیت نمبر انتیس مانگ رہے ہیں اس سے اپنی حاجتیں سب آسمان والے اور زمین والے ہر روز وہ ایک نئی شان سے تجلی فرماتا ہے سورہ رحمان آیت نمبر انتیس کی تفسیر مخلوق کا تو یہ حال ہے اور خالق اپنی مخلوق کی التجاؤں کو سن رہا ہے اور ان کی دعاوں کو قبول فرما رہا ہے کسی کو تاج سلطانی بخشا جا رہا ہے کسی کو نعمت علم عطا ہو رہی ہے کسی کے سینے میں چراغ معرفت فروزہ کیا جا رہا ہے اور کسی کو اپنے درد کی نعمت بخشی جا رہی ہے کوئی پیدا ہو رہا ہے کوئی مر رہا ہے کوئی بن رہا ہے کوئی بگڑ رہا ہے کہیں کہت کی چیرہ دستیاں ہیں اور کہیں عبر رحمت برس رہا ہے کسی کو نوازا جا رہا ہے اور کسی کو اس کی پہم ناشکر گزاریوں کے باعث اپنی نعمتوں سے محروم کیا جا رہا ہے ہر روز اس کی شان کا ظہور ہے علامہ کو رتبی لکھتے ہیں کسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے عیسائد کا مفہوم پوچھا وہ نہ بتا سکا اور کل تک کی محلت طلب کی اور وہ بڑا سردہ اور پج مردہ گھر آیا اس کا ایک سیاہ فام غلام تھا اس نے پوچھا میرے آقا آپ پریشان کیوں ہیں اس نے پریشانی کی وجہ بتائی غلام نے کہا آپ مجھے سلطان کے پاس لے چلیں میں اسے اس آیت کا مفہوم بتاؤں گا وہ غلام جب سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ گویا ہوا اے بادشاہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے وہ بیمار کو شہتیاب اور شہتیاب کو بیمار کرتا ہے آرام و آفیت والے کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے اور جو مصیبت میں مبتلا ہے اس کو آرام و سکون عطا فرماتا ہے وہ زلیل کو عزت بخشتا ہے اور عزت والے کو زلیل کرتا ہے وہ غنی کو فقیر اور فقیر کو غنی بناتا ہے بادشاہ نے یہ سن کر اسے کلمدان وزارت سونپ دیا غلام نے کہا میرے آقا یہ بھی میرے اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے عبداللہ بن طاہر نے حسین ابن فضل کو بلایا اور کہا کہ جب یہ بات صحیح ہے کہ قیامت تک جو کچھ وقوع پذیر ہونے والا ہے وہ لکھا جا چکا ہے اور قلم اب خوشک ہو چکا ہے یعنی اب مزید کچھ نہیں لکھا جائے گا تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے کل یوم ہوا فی شان حسین نے برجستہ جواب دیا یعنی شان سے مراد عزل میں تیہ شدہ فیصلوں کا اظہار اور نفاظ ہے نہ کہ نئے فیصلوں کا آغاز سورہ رحمان آیت نمبر دیس فَبِئَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ترجمہ پس اے جنوئنس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے سورہ رحمان آیت نمبر دیس تنفرغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانَ ترجمہ ہم انقریب توجہ فرمائیں گے تمہاری طرف اے جنوئنس تورہ رحمان آیت نمبر اکتیس کی تفسیر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بہت مصروف ہے بڑی کٹھن مہمات ترپیش ہیں بڑے اہم معاملات تصفیہ طلب ہیں تم سے نمٹنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں جب ان مہمات سے فراغت ہوگی تو پھر تم سے باز پرست فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ والا صفات اس سے برتر ہے کہ کوئی کام اسے یوں مشغول کر دے کہ وہ دوسرے کام کرنے سے معذور ہو جائے یہاں فارغہ بمانی قصدہ مستعمل ہوا ہے چنانچہ علامہ ابن منظور لکھتے ہیں کہ سنفروغو کا معنی توجہ کرنا قصد کرنا ہے جنیر کے مصرے میں فرغ تو بمانا قصد تو ہے اور حضرتِ صدیق کے اس قول افرغ الہ ادیافکہ کا معنی ہے اپنے مہمانوں کی طرف متوجہ ہو نیز عرب جب کسی کو دھمکی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اب تیری طرف متوجہ ہوں گا اور تیری خبر لوں گا اور سقالان سے مراد جنوں ان سے ہیں حضرتِ امامِ جعفرِ صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گناہوں سے بوجل ہونے کی وجہ سے انہیں سقالان کہا گیا ہے آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے تمہیں غور و فکر کرنے سوچنے اور اپنی اصلاح کر لینے کی محلت دی ہوئی ہے تم گناہ کرتے ہو نافرمانی کرتے ہو ہم درگزر کر دیتے ہیں لیکن جب محلت کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی یا دار العمل سے تم دار الجزا میں پہنچ جاؤ گے اس وقت ہم تمہاری طرف متوجہ ہوں گے پھر دیکھیں گے کون پھننے خان ہے جو سرتابی کی جرت کرتا ہے سورہ رحمان آیت نمبر بتیس فبئی آلائی ربکما تکذیبان ترجمہ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے سورہ رحمان آیت نمبر تینتیس یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذو من اقطار السماوات والارض فانفذو لا تنفذون الا بسلطان ترجمہ اے گروہ جن و انس اگر تم میں طاقت ہے کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے تو نکل کر بھاگ جاؤ سنو تم نہیں نکل سکتے باجل سلطان کے اور وہ تم میں مفقود ہے سورہ رحمان آیت نمبر تینتیس کی تفسیر جننات کو اپنی قوت و طاقت پر بڑا گھونڈ ہوتا ہے اس لیے یہاں ان کا ذکر سراحت سے کیا اور انسانوں سے پہلے کیا یعنی اگر تم غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ تمہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا یا اگر تمہیں پکڑنے کے لیے کوئی فرشتہ آیا تو تم کنی کترا کر دوسری طرف نکل جاؤ گے اور ہماری دسترس سے باہر چلے جاؤ گے تو اس غلط خیال کو اپنے دل سے نکال دو تم زمین و آسمان سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے جب حشر کے میدان میں تمہیں لا کھڑا کیا جائے گا تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے تمہارے ارد گرد گھیرے ڈال لیں گے کیا ان سات گھیروں کو توڑ کر تم نکل کر کہیں جا سکو گے ساتھی فرما دیا کہ اس گھیرے کو توڑنے کے لیے تو سلطان یعنی قوت و طاقت چاہیے تم نحیف و ناتوان کب یہ حلقہ توڑ سکتے ہو آرخ باللہ مولانا پانی پتی فرماتے ہیں بسلطان ان سے مراد بسلطانی میری قوت ہے یعنی ویسے تو زمین و آسمان کے دائرے کو توڑ کر نکلنا ممکن نہیں البتہ میری قوت کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ ان حد بندیوں سے باہر نکل سکتا ہے یعنی جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبہ میراج اپنے جسم اتھر کے ساتھ ساتوں آسمانوں سے پار تشریف لے گئے اور صوفی دائرہ امکان سے مدارج قرب تک نفوز اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت سے کرتا ہے سورہ رحمان آیت نمبر چونتیس فبی ایی آلائی ربکما تکذبان ترجمہ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے سورہ رحمان آیت نمبر پین تیس یرسل علیکم شواغ من نات ونحاس فلا تن تاثیران ترجمہ بھیجا جائے گا تم پر آگ کا شولہ اور دھوان پھر تم اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکو گے سورہ رحمان آیت نمبر پین تیس کی تفسیر اگر اس روز تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو تم پر آگ کا خالص شولہ اور کالا دھوان چھوڑا جائے گا وہ اسی قدم پر تمہیں بھون کر رکھ دے گا نوازن وہ شولہ جس میں دھوانے کا نام و نشان نہ ہو نحاسن وہ دھوان جس میں شولہ نہ ہو نحاسن کا دوسرا مانا پگلا ہوا تامبہ بھی ہے پھر تم اپنی مدد بھی نہ کر سکو گے یا تم ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے نہ جن انسانوں کی نہ انسان جنوں کی سورہ رحمان آیت نمبر چھتیس فَبِئَيِّ آلَا يُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَا ترجمہ پس اے جنوں انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے سورہ رحمان آیت نمبر چھتیس کی تفسیر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے بدکاروں کو بروقت ان کے انجام بد سے خبردار کر دیا تاکہ اگر وہ بچنا چاہیں تو بروقت توبہ کر لیں سورہ رحمان آیت نمبر سینتیس فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَانُ ترجمہ پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو سرخ ہو جائے گا جیسے رنگا ہوا سرخ چمڑا سورہ رحمان آیت نمبر سینتیس کی تفسیر وقوع قیامت کے وقت آسمان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے وردہ غلاب کا پھول جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے الدھیان رنگا ہوا ترخ چمڑا سورہ رحمان آیت نمبر اڑتیس فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ترجمہ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے سورہ رحمان آیت نمبر انتالیس فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْ بِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ ترجمہ تو اس روز کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا سورہ رحمان آیت نمبر انتالیس کی تفصیل یعنی جس شخص نے گناہ کیا ہے اسی سے باز پرس ہوگی کسی اور انسان یا جن کو اس کا جواب دے قرار نہیں دیا جائے گا اس آیت کا یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ مجرم سے پوچھے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے کیونکہ وہ تو پہلے ہی جانتا ہے بلکہ اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا سورہ رحمان آیت نمبر چالیس ترجمہ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے سورہ رحمان آیت نمبر اکتالیس ترجمہ پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے تو انہیں پکڑ لیا جائے گا پیشانی کے بالوں سے اور ٹانگوں سے سورہ رحمان آیت نمبر اکتالیس کی تفسیر فرشتے دور سے دیکھ کر ہی مجرم کو پہچان لیں گے ان کے چہرے سیاہ اور ان کی آنکھیں خوف سے نیلی ہوں گی انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس وقت انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اور جس کا تم انکار کیا کرتے تھے سورہ رحمان آیت نمبر بیالیس فَبِئَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ترجمہ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے سورہ رحمان آیت نمبر تین تالیس هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ترجمہ یہی وہ جہنم ہے جسے جھٹلایا کرتے تھے مجرم سورہ رحمان آیت نمبر چوالیس يَتُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن ترجمہ وہ گردش کرتے رہیں گے جہنم اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان جو از حد گرم ہوگا ترجمہ ترجمہ آیت نمبر چوالیس کی تفسیر حجیم اور حمیم کے درمیان سرگردان پھرتے رہیں گے جہنم کے دہکتے انگاروں اور لپکتے ہوئے شولوں سے تنگ آ جائیں گے اور پیاس کی شدت کے باعث پانی پانی کہیں گے تو انہیں کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا شدید پیاس کے باعث اسے ہونٹوں کے قریب لے جائیں گے تو اس کی حدت ہونٹوں کو جلا کر راکھ کر دے گی آن ان وہ پانی جو انتہا درجے گرم ہو سورہ رحمان آیت نمبر پینتالیس فَبِئَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان ترجمہ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے یہاں پر ستائیس میں پارے کا باروہ رکوع مکمل ہوا آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں